اسلام علیکم بیورز میں ہوں مرک سلطان آج میرے کتنے بنیے بہت ہی مزیدار سی چکن بریانی آج کی ریسپی ہے یہ بیگنٹس کے لیے بیچلٹس کے لیے اور نئی پکانے والی لڑکیوں کے لیے جن کو کھانا پکانا نہیں آتا بریانی بنانا نہیں آتی اب وہ بہت آسانی کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی بریانی بنا کر تیار کر سکتی ہیں یہ دیکھیں کلر والے رائز بھی ہیں مسالے والے رائز بھی ہیں وائٹ رائز بھی ہیں بریانی اسی طرح اچھی لگتی ہے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کیسی بنی ہے یہ بریانی چکن ٹیسٹ کراتے ہیں کتنا اچھا سا ٹینڈر ہوا ہے یہ یہ دیکھیں کتنی زبردست سی ٹینڈر ہوئی ہے اور جوسی جوسی ہے یہ دیکھیں چکن بلکل بھی ڈرائی نہیں ہے اور بریانی بھی ہماری بہت جوسی جوسی بنی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ دیکھیں اشارے سے ٹوٹ رہی ہے بلکل بسمی لرمان رہی بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے یہ بہت آسان طریقے سے ہوم میٹ مسالے کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے اور ٹیسٹ میں تو اس کا جواب نہیں ہے بہت اچھا کھلے کھلے رائز ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار سکھن بریانی بنانے کے لیے جھومی چیزیں چاہیے اور اسے میں نے کس طرح سے بنائے تو چلیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے ریکویسٹ آرہی تھی جو نئے سکھنے والے ہیں کہ بہت ہی آسان اور مزیدار سی بریانی بنانا بتا دیں تو آج میں بتا رہی ہوں ایک کلو کی میں بریانی بنانا بتا رہی ہوں چکن بریانی بنانے کے لیے میں نے یہ ایک کلو چکن دی ہے ثابت کر مسالہ شامل کروں گی میں سات لونگیں پانچ چھوٹی لائچی دو تیز پتے ایک تیسپون زیرہ دو بڑی لائچیاں دس کالی مرچیں دو دارچینی کے ٹکڑے اور ایک بادیان کا پھول یہ سابت کرم مسالہ جائے گا اس میں بڑا اچھا سا پیسٹ آتا ہے اس کا مسالی شامل کروں گی اس میں ٹو تیز پون نمک ہاپ تیز پون جائفل جواتری کا پورڈر ایک تیز پون کٹی لائل ملچ ایک تیز پون پیسیوی لائل ملچ ہاپ تیز پون حلدی دو تیز پون دھنیا پورڈر اور ہاپ تیز پون گرم مسالہ پورڈر یہ مسالے جائیں گے اس میں نمک مرچ آپ اپنی گھر کے حساب سے ڈالیں گے جتنی سپائسی آپ کے گھر میں کھائی جاتی ہے ٹو این ہاف تیبل سپون لسنہ درک کا پیسٹ یہ جائے گا اس میں ہاف کپ براؤن پیاس میں ریڈی میٹ والی یہ اس کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ریڈی میٹ نہیں ہے تو ٹین میڈیم سائز کی پیاس کو فرائی کر کے وہ ڈال دیتے گا اس میں یہ ڈالیں گے اس میں ونین ہاف تیبل سپون ہری بریچ کا پیسٹ یہ جائے گا اس میں چار ادد میڈیم سائز کے میں نے ٹیمارٹر لیوینز کا چھلکا اتار کے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے یہ ڈالیں گے اس میں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا تھا بہت اچھا جیسی جیسی گریانی بنی گی 250 گرام میں نے یہ دہی لیا یہ ڈالوں گے اس میں پھینٹ کے ڈالیں گے اس کو half cup oil جائے گا اس میں پھلا کے ڈال دیں گے اس طرح سے اب تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بریانی بنانے کے لیے تمام چیزیں ایک جگہ پہلے رکھ لیں کٹنگ کر کے جو بھی کرنے ہے آپ کو ایک جگہ لیں اس کے بعد ساری چیزیں میں مکس کر کے رکھیں اس کے پھینکے پھینک ساتھ سائے گاک پھینکوا پھینک مکuttے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اس کو میں نے پھولے پہ رکھ دیا ہے میڈیا مانچے آپ اس کی کریں گے خوب اچھی سی بھنائی دیکھیں میں بہت آسان طریقے سے چکن بریانی کی ریسیپی بتا رہی ہوں اگر پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئے تو کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں میڈیا مانچے مسالے کی میں نے 8 سے 10 منٹ بھنائی کر لیے دیکھیں کتنا اچھا سا مسالہ ہو گیا ہے خوب آئل وغیرہ بھی اس کا نکل کے آ گیا ہے اب چکن کو گلانے کے لیے پانی شامل کروں گی اس میں کوارٹر کپ پانی شامل کروں گی 8 سے 10 منٹ میں نے اس کی بھنائی کری ہے تو اسی میں بھی اچھا خاصی گل گئی ہے یہ اور میں 10 منٹ کے لیے پھر سے ہلکی آنچ پہ اس کو رہ رہی ہوں تاکہ ہی خوب اچھی سی ٹینڈر ہو جائے باقی دمپے بھی رکھیں گے تو اس میں بھی گل جائے گی اور بھی ہلکی آنچ پہ 10 منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں چکن بریانی بنانے کے لیے ایک کلو میں نے یہ باسپاپی رائس لیے ہیں لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کونسے رائس استعمال کرتی ہوں تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں میں جب بھی رائس استعمال کرتی ہوں تو پرانا باسپاپی رائس استعمال کرتی ہوں اس سے ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے آپ لوگ بھی کوشش کریں جب بھی پلاؤ یا بریانی بنائیں تو پرانا باسپاپی رائس استعمال کریں اسے کھلے کھلے اور بہت زبردست کسیم کے رائس بنتے ہیں رائس کو میں پانی ڈال کے اچھی طرح سے واش کروں گی چار پانی دفع اور اچھی طرح واش کر کے آدھے گھنٹے کے لئے بھی ہو جائیں یہ دیکھیں خوب اچھا سا مسالہ بن گیا ہے اس کا ٹکن بھی اچھی سی گل گئی ہے اڈی چھوڑ دیتی ہے بوٹی مسالہ دیکھیں کتنا اچھا تیار ہوا ہے بلکل پرپیکٹ ہے اب اس میں شامل کروں گی میں چھے عدد آلو بخارے کوٹر بنچ حرہ دھنیا چھے چھوٹی والی ہری مرچیں کوٹر بنچ بودینہ یہ جائیں گے چیزیں اس میں مکس کر دیں گے اس کو بہت ہی بہترین سا یہ چکن بریانے کا مسالہ تیار ہو گیا ہے آپ اس کی لکھ دیکھیں کتنا زبدست لگ رہی کتنا اچھا مسالہ ہے اس کا بہت ہی اچھا اس کا ارومہ آ رہا ہے اس میں میں ابھی حرہ دھنیا بودینہ بھی ٹیارہ جاسل جوہتری بھی ڈالیے میں نے اس میں اور ثابت گرم مسالے کا بہت اچھا سا رومہ آ رہا ہے مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب میں رائز کوئل کرنے کی تیاری کرتی ہوں رائز کوئل کرنے کے لیے میں نے یہ پتیلی میں پانی لیا ہے وہ بچہ کھلا پانی لینا ہے رائز اچھی طرح سے ڈوب جائے اس کے اندر دو ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی نمک چکن میں بھی نمک شامل کیا ہے میں نے رائز میں سیمپل انداز میں کوئل کروں گی کیونکہ چکن میں میں نے اچھا خاصے سپیسز وغیرہ استعمال کرے ہیں اس میں اُبال آ جائے گا تو پھر میں آگے کا پروسس آپ کو دکھا دوں پانی میں اُبال آ گیا ہے اس میں رائز شامل کروں گی ون کے جی بازپتی رائز لیے میں نے یہ آدھے گھنٹے کے لیس کو میں نے بھی بھو دیا تھا پھر آگیں گی رائز ہمارے ایٹی پرشن کوک ہو جائیں گے تو پھر میں آگے کا پروسس دکھا دیا ہوں آپ لیمن ڈیوز ڈالوں گی اس میں پھر اچھے کھلے کھلے رائز بنتے ہیں اور سیٹ بھی ہو جاتے ہیں مکس کر دیں گے اس کو رائز ہمارے ایٹی پرشنٹ کوک ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے کوک ہو گئے ہیں اب میں اس کو چھان لوں گی رائز کو دم پر رکھنے سے پہلے میں نے تاوہ گرم کر لیا ہے یہ دیکھیں خوب اچھا گرم ہو گیا ہے یہ اب یہ پتیلہ اس پر رکھ دوں گی جس میں میں رائز دم لگاؤں گی بریانی کا مسالہ یہ بالکل تیار ہے رائز میں نے چھان لیا ہے اب میں اوپر سے رائز کر دوں گی اس طرح یہ پھیلا کے ڈال دیں گے اس پر پھیلا دیں گے اس کو دو ٹی سپون کیوڑا وارٹر شامل کروں گی بڑی اچھے خوشبودار بریانی بنے گی دو سرونگ سپون آئل ڈالوں گی پڑ سے اس طرح سے پھیرا کے ہاپ ٹی سپون میں نے پھوٹ کر لیا ہے میں نے چار پنچ ٹی سپون پانی دے کے اس کو مکس کر لیا ہے یہ ڈالوں گی دو تین جگہ ڈالوں گی اس کو مکس کر لیا ہے اس طرح سے اس طرح سے دو ٹی سپون میں نے پودینہ لیا ہے دو ٹی سپون ہرہ دھنیاں یہ بھی ڈالوں گی اوپڑ سے اب یہ جائیں گے دم پہ دم پہ رکھنے سے پہلے میں نے کپڑا لگا دوں گی گیلہ اس پہ تاکہ اچھی سسٹیم بنے اندر 20 منٹ کے لیے لو میڈیم آنچ میں اس کو دم پہ رکھیں اس کے بعد میں ڈشاؤ کر کے آپ کو دکھا دیں بریانی کو میں نے دم پہ رکھا تھا 20 منٹ کے لیے لو میڈیم آنچ پہ 20 منٹ ہو گئے ہیں اب میں چیک کرتی ہوں اس کو یہ دیکھیں رائز بہت اچھے سے دم آ گئی کھڑے کھڑے ہو جاتے ہیں بریانی کے رائز جب دم آ جاتے ہیں چلے اب میں ڈشاؤ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ٹکن بریانی تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈشاؤ کرتی ہوں یہ دیکھیں بہترین سے یہ دم آ گئی ہے ٹکن بریانی تیار ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب اچھے کھلے کھلے رائز بنے ہیں یہ دیکھیں بہترین سے یہ دم آ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا بہترین سا مسالہ بہترین سی چکن بریانی تیار ہو گئی ہے اب رائز دیکھیں کتنے زبردست کھلے کھلے ہیں اتنا اچھا اس کا اروما آ رہا ہے کہ نہ آپ کو بتانی سکتی یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ دیکھیں کلر والے رائز بھی ہیں مسالے والے رائز بھی ہیں وائٹ رائز بھی ہیں بریانی اسی طرح اچھی لگتی ہے ٹکن بریانی میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا آپ اس کی فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست لگ رہی ہے یہ بہت ہی اچھا اس کا اروما آ رہا ہے پورا میرا لاؤنج کیتن مہگ رائز ہوم میڈ مسالے کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست لگ رہی ہے دیس میں تو اس کا جواب ہی نہیں رائز دیکھیں کتنے اچھے کھلے کھلے ہیں اس سے آسان بریانی کی ریسپی نہیں ہو سکتی اگر پھر بھی آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آئے تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں میں اپنے تمام ویورز کا فوراں ریپلائی کرتی ہوں جو بھی کمنٹس کرتے ہیں آپ لوگ ضرور بنا کے ٹرائے کریں انشاءاللہ سب گھر والے بہت شوق سے کھائیں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ کو مجھے کھائیں گے